السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہم دوستو میں ہوں عبادللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانیہ ٹیم اوفیسیل یوٹیوب چینل امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ تمامی حضرت خیریت و عافیت سے ہوں گے دوستو آپ میرے سامنے ایک برطن میں پانی بھرا ہوا دیکھ رہے ہیں آج میں اسی پانی میں ایک عمل پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں دوستو اگر ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کیونکہ دوستو آج کا جو عمل ہے وہ میں پریکٹیکل کر کے آپ کو دکھانے والا ہوں جی ہاں دوستو جو پانی بھرا ہوا ہے یہاں پر برطن میں اسی پانی میں آپ سب کچھ معلومات کر سکتے ہیں کوئی آپ نیا کام شروع کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا اسی پانی میں آپ پانچ منٹ کے اندر معلومات کر سکتے ہیں سمجھ لیجئے کہ گھر میں کسی کی شادی ہونے کو جا رہی ہے تو وہ شادی آپ کے گھر والوں کے لیے کتنا مناسب ہے یا نہیں ہے اسی پانی میں فوراں معلومات کر سکتے ہیں یعنی کہ دوستو دنیا میں جتنے بھی کام ہے ان کام کو کرنے سے پہلے آپ پانچ منٹ کے اندر اندر ایسا ہی ایک برطن میں پانی لے کر اس کام کے بارے میں آپ معلومات کر سکتے ہیں کہ وہ کام کرنا آپ کے لیے کتنا مناسب ہے اور کتنا مناسب نہیں یعنی اس سے آپ کا کتنا فائدہ ہوگا اور کتنا نقصان ہوگا دوستو اس کے بارے میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں آپ کو شاید معلومات ہو گئی ہوں گی کہ آج میں کس کے بارے میں بات کرنے والا ہوں تو دوستو اس کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس سے قبل میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں اسی ریلیٹڈ بیڈیو کے ساتھ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا ہوں تو ان بیڈیو کو سب سے پہلے آپ تک پہنچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبائیں اگر آپ نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر کے رکھے تو میں آپ کا تحت دل سے شکر گزار ہوں تو دوستو آئیے اس عامل کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ اس عامل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے اس کا مکمل طریقہ کیا ہے جی ہاں دوستو سب سے پہلے آپ کو ایک برطن میں پانی بھر لینا ہے وہ برطن پاک و صاف ہونا شرط ہے پانی بھرنے کے بعد وہ برطن آپ چاہے فرش میں رکھے یا پھر کسی ٹیبل وغیرہ میں کہیں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد آپ پھر اس برطن کو سامنے رکھ کر آپ بڑھ جائے لیکن آپ کا موہ جو ہے قبلہ کی طرف ہونا شرط ہے اتنا کرنے کے بعد دو تین مٹھائی ضرور لیں ایک پیالہ میں اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے نیاز دلا کر وہ مٹھائی آپ کے پاس رکھ دینا ہے اور بعد میں وہ مٹھائی بچوں کو بانٹ دینا ہے اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے یہ ایک چھوٹا سا کاغذ لینا ہے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں ایک کاغذ ہے اس کاغذ میں صرف اتنا لکھنا ہے اہدینہ سراط المستقیم لکھنے کے بعد اسی برطن کے بیچ و بیچ میں چھوڑ دینا ہے آہستہ سے چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد آپ اس پانی پر نظر جمعے رکھے اور دل میں جو ارادہ ہے اسے قوی طریقے سے تصور کے ساتھ پانی میں نظر جمعے رکھے اور آپ کو کرنا کیا ہے سورہ فاتحہ پڑھتے جانا ہے بسم اللہ کے ساتھ جیسا کہ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستعید اہدینہ سراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المقضوب علیہم غلط ضلید اسی سورہ فاتحہ کو آپ بار بار پڑھتے جائے پڑھتے جائے دل میں کام کا ارادہ ہو اور نظر برطن میں زمائے رکھے بس آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے جو کاغذ آپ نے بیچ میں چھوڑ دیا تھا وہ کاغذ بیچ میں نہیں رہے گا وہ کہیں نہ کہیں کسی طرف وہ کاغذ ہو سکتا ہے کہ سیدھی طرف جائیں یا پھر بائیں طرف یا پھر آگے کی طرف یا پھر پیچھے کی طرف اور یہی سے آپ کو کام کا رجال نکالنا ہے کہ اگر پتا چلا کہ کاغذ جو ہے سیدھی طرف چلا گیا اور برطن کے سیدھی طرف کنارے میں جا کر رک گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا جو کام آپ شروع کرنے والے ہیں اس کام کی بشارت دے رہا ہے یعنی وہ کام کرنا آپ کے لیے مناسب ہے وہ کام آپ کر سکتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ملے گا اگر یہ کاغذ الٹی طرف جا کر یہ برطن کے کنارے پہ جا کر روکتا ہے تو پتا چلا جو کام آپ شروع کرنے والے ہیں اس کام کو نہ کرنا بہتر ہے کیونکہ اس سے آپ کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا یہی نتیجہ اس سے نکال رہا ہے اور اگر یہ کاغذ سیدھی طرف جا کر برطن کے سامنے کنارے پر رک جاتا ہے تو اس سے نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ جو کام آپ شروع کرنے والے ہیں آپ اس کام کو جلدی شروع کر دیجئے اور اس سے بہت ہی جلدی آپ کا فائدہ ہوگا اور بہت ہی جلدی اس کام میں آپ کامیابی ہوں گے اور اگر یہ کاغذ چل کر پیچھے کی طرف آ جاتا ہے آپ کی طرف آ جاتا ہے اور کنارے پر روک جاتا ہے تو اس سے پتا چلا جو کام آپ شروع کرنے والے ہیں کام بن سکتا ہے لیکن اس میں ترہ ترہ کی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے پریشانیاں آ سکتی ہے جس کے لیے آپ کو سبر کرنا ضروری ہے اور اگر اس کام کو شروع کرنے کے بعد سبر نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اس کام سے آپ کا کوئی نقصان ہو جائے دوستو یہ بہت ہی پاورفل ایک پانی والا استخارہ میں آپ کو پیش کر دیا امید ہے کہ یہ استخارہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور اس سے آپ فائدہ بھی اٹھا سکیں گے دوستو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو سے ضرور سہمت ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی ہے ملاقات ہوگی اور ایک نئے ٹوپک نئی ویڈیو نیا وظیفہ کوئی ایک نیا عمل کے ساتھ تب تک کے لیے دے ازازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ